بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اقوال بلا عمال بڑھ گئی اور عمل کے بغیر قول کسی کامتہ نہیں بلکہ وہ حجت ہے نہ کہ قرب حق کا راستہ قول بلا عمل ایسا ہے جیسے مکان بغیر دروازہ اور حق آسائش کے خزانہ جس سے خرچ نہ ہو سکے محض دعویٰ ہے بلا گواہ وہ صورت بلا روح ہے اور نورت ہے جس کے نہ ہاتھوں نہ پاؤں اور نہ گریف تمہارے عمال کا بڑا حصہ گویا جسم بے روح ہے کیونکہ وہ اخناس و توحید اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہنا ہے اور وہ اکثر عمال سے نکل چکی غفلت مت کرو حالت کو پلٹو کے راہے سواب پاؤ حکم کی تعمیل کرو اور ممنوعات سے باز آؤ اور تقدیر کی موافقت کرو مخلوق میں چاندی افراد ہوتے ہیں جن کے قلوب کو انسو مشاہدہ اور قرب کی شراب پلا دی جاتی ہے کہ ان کو تقدیر اور مسئیبتوں کی تکلیف کا حص نہیں رہتا مسئیبت کے دن گزر جاتے ہیں اور ان کو خبر بھی نہیں ہوتی پاس وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کرتے ہیں کہ الحمدللہ مسئیبت کے وقت شراب انس کی مدھوشی کے سبب موجود ہی نہ تھے جو اپنے پروردگار پر اعتراض کرتے مسئیبتیں اہلاللہ پر بھی ایسی ہی ہیں ایسے ہی نازل ہوتی ہیں جیسی تم پر لیکن بعض ان میں وہ ہیں جن کو حص ہوتا ہے مگر وہ سبر کرتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو مسائب اور ان پر سبر دونوں سے شراب انس کی مدھوشی کے سبب غائب ہوتے ہیں تکلیف کا احساس زوف ایمان اور اس کی تفولیت کے زمانے میں ہوتا ہے اور جب ایمان نوجوان اور قریب بلوغ بن جاتا ہے تو سبر ہوتا ہے اور اس کے کمال جوانی کے پہنچ جانے کے وقت موافقت ہوتی ہے اور رضا ہوتی ہے اس کے مقرب بن جانے کے وقت کہ اپنے علم سے اپنے پروردگار کو دیکھتا ہے اور غیبت و فنا ہوتی ہے قلب اور باطن کے حق طالع کے پاس موجود ہونے کے وقت کہ وہ مشاہدہ اور ہم کلامی کی حالت ہے کہ مخلوق کے اعتبار سے اس کا وجود فنا اور محف کر دیا جاتا ہے اور حق طالع کے پاس موجود ہوتا ہے کہ وہ اس کو مٹاتا اور وہاں اس کو پگلار ڈالتا ہے پھر جب چاہتا ہے اس کو زندہ کرتا ہے اور جب اس کو پہلی ہستی کی طرف لوٹانا چاہتا ہے تو لوٹا دیتا ہے کہ اس کے متفرق اور منتشر اجزاء کو اکٹھا فرماتا ہے جیسا کہ قیامت کے دن مخلوق کے اجزاء کو ان کے پھٹ جانے اور ٹکڑے ہونے کے بعد اکٹھا فرمائے گا کہ ان کی ہڈیوں اور گوشت اور بالوں کو جمع فرمائے گا پھر ان میں روحیں پھونک دینے کا اس رافیل کو حکم دے گا یہ تو عام مخلوق کے حق میں ہے لیکن احلاللہ کا بلاواستہ یادہ فرمائے گا کہ ایک نگاہ ان کو فنا کر دے گی اور ایک نگاہ پھر پہلی حالت پر لے آئے گی شرط محبت یہ ہے کہ پیارے کے ساتھ نہ تیرے لیے ارادہ باقی رہے اور نہ اس کے سوا دنیا آخرت یا کسی مخلوق سے مشغولیت ہو اللہ جلالہ کی محبت آسان نہیں کہ ہر کوئی اس کا دعویٰ کرنے لگے بطھیرے لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں مگر محبت ان سے دور ہے اور بطھیرے ایسے ہیں جو اس کے مدعی نہیں اور محبت ان کے پاس ہے کسی مسلمان کو بھی حقیر نہ سمجھو کہ اسرارِ الٰہی ان کے اندر بکھیر دیئے گئے ہیں اپنے نفسوں میں توازوں پیدا کرو اور بندگانِ خدا پر تکبر مت کرو اپنی غفلتوں سے جاگ اٹھو کہ تم بڑی گہری غفلت میں ہو گویا کہ تم حساب سے فارغ ہو لیے اور پلس رات کو عبور کر چکے اور جنت میں اپنے مکانات دیکھ چکے ہو کیا ٹھکانہ اتنے بڑے دھوکے کا تم میں ہر شخص حق طالع کی بطھیری نافرمانیاں کر چکا ہے مگر نہ ان میں فکر کرتا ہے اور نہ ان سے توبہ کرتا ہے یوں گمان کیے ہوئے کہ وہ بھولی بسری ہو گئیں حالانکہ وہ تاریخ وار تمہارے نامہ یا عمال میں لکھی ہوئی ہیں ان میں سے ہر قلیل اور کثیر کا حساب لیا جائے گا اور سزا دی جائے گی بیدار ہو جاؤ اے غفلت شعارو جاگ اٹھو اے سونے والو حق طالع کی رحمت کے سامنے آ جاؤ جس کی معصیتیں اور لغزشیں بڑھیں اور وہ ان پر اڑا رہا کہ نہ توبہ کی اور نہ نادم ہوا پس اس نے اگر تلافی نہ کی لوق کے شہدہ کے خالق سے غرض نہیں تُو اگر ڈرتا ہے تو صرف افلاس سے اور آرزو رکھتا ہے تو صرف تونگری کی تیرے حال پر افسوس رزق تقسیم ہو چکا کہ نہ زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم اور نہ مقدم ہو سکتا ہے نہ مؤخر تجھ کو حق طالع کی ذمہ داری میں شک ہے اور اس کی طلب کا حریص ہے جو تیرے مقصوم میں نہیں تیری حرس نے تجھ کو علماء کے پاس اور خیر کے جلسوں میں جانے سے روک دیا تُو ڈرتا ہے کہ ان کے پاس جانے سے تیرے منافع تجارت کم ہو جائیں گے اور تیرا فائدہ کلیل رہ جائے گا تجھ پر افسوس بھلا جب تُو اپنی ماں کے پیٹ میں بچا تھا تو اس وقت تجھے کس نے کھلایا تھا آج تُو اعتماد کر رہا ہے اپنی ذات اور مخلوق اور اپنے دیناروں اور درہموں اور اپنی خریدوں فروخت اور اپنے شہر کے حاکم پر جس پر بھی تُو نے اعتماد کیا وہ تیرا معبود ہے اور جس سے تُو خوف یا توقع رکھے وہ تیرا معبود ہے اور جس پر نبھا اور نقصان میں تیری نظر پڑے اور تُو یوں نہ سمجھے کہ حق تعالیٰ اس کے ہاتھوں اس کا جاری کرنے والا ہے تو وہ تیرا معبود ہے ان قریب تجھے اپنا انجام نظر آ جائے گا کہ حق تعالیٰ تیری سماعت و بسارت اور تیری قوت گرفت اور مال اور اللہ تعالیٰ کی سوا جس چیز پر بھی تُو نے اعتماد کیا تھا سب لے لے گا اور تیرے اور مخلوق کے درمیان قطع تعلق کر دے گا اور ان کے قلوب تجھ پر سخت بنا دے گا ان کے ہاتھ تیری طرف سے کھینچ لے گا تجھ کو تیرے شغل سے برخواست کر دے گا اور تیرے سامنے سارے دروازوں کو بند کر دے گا تجھ کو در بدر پھرائے گا اور پھر بھی نائیک لکمہ دے گا نظرہ اور جب تُو سے دعا مانگے گا تو اس کو قبول نہ فرمائے گا یہ سب تیرے شرک اور دوسروں پر اعتماد اور غیروں سے اس کی نعمتیں مانگنے اور ان سے معصیتوں پر مدد لینے کی ویرہ سے ہوگا میں اس قسم کے لوگوں میں بثیروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوا دیکھ چکا ہوں اور نافرمانوں میں اکثر یہی ہوا ہے ہاں بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جو توبہ سے ترافی کر لیتے ہیں پس حق تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا اور اس کو بانگاہ رحمت دیکھتا اور لطف و کرم کا اس کے ساتھ برطاؤ فرماتا ہے اے اللہ کی مخلوق توبہ کرو اے مولویو اے فقی ہو اے زاہدو اے عابدو تم میں کوئی ایسا نہیں جو توبہ کا حاجت مند نہ ہو میرے پاس تمہاری موت و حیات کی ساری خبریں ہیں جب شروع میں تمہاری حالت مشتبہ ہو جاتی ہے تو انجامکار تمہاری موت کے وقت وہ مجھ کو معلوم ہو جاتی ہے جب تم میں کسی کے مال کی اصلیت مجھ پر پوشیدہ ہوتی ہے تو میں اس کے خرچ کا منتظر رہتا ہوں پس اگر بی بی بچوں کے نفقہ یا اللہ تعالیٰ کے بندوں اور مخلوق کی مسئلتوں میں خرچ ہوا تو میں جان لیتا ہوں کہ اصل مال حلال ذریعہ سے آیا تھا اور اگر ان صدیقین پر خرچ ہوا جو حق تعالیٰ کے خواس ہے تو میں جان لیتا ہوں کہ اصل مال اس کی تحصیل حق تعالیٰ پر توقل سے ہوئی اور یہ کہ وہ خالص حلال ہے میں تمہارے ساتھ بازاروں میں نہیں پھرتا مگر حق تعالیٰ نے اس طریقہ سے اور نیز دوسرے طریقوں سے تمہارے اموال مجھ پر ظاہر فرما دیئے ہیں عزیز امان اس سے بچ کہ حق تعالیٰ تیرے قلب میں اپنے غیر کو دیکھے اور تو زلیل ہو بچ اس سے کہ وہ تیرے قلب میں اپنے غیر کا خوف یا غیر سے توقع یا غیر کی محبت دیکھے غیر اللہ سے اپنے قروب کو پاک کرو اور نفع نقصان بجوز اللہ تعالیٰ کے کسی کی طرف سے مات سمجھو کہ تم اس کے گھار اور اس کی زیافت میں ہو عزیز امان جتنی بھی حسین صورتیں دیکھتا اور ان سے محبت رکھتا ہے یہ سب ناکس محبت ہے جس پر تجھ کو سزا دی جائے گی صحیح محبت جس میں تغیر نہ آوے محبت الہی ہے وہی ہے جس کو تُو اپنے قلوب کی آنکھوں سے دیکھے گا اور وہی محبت روحانی شدیقوں کی ہے انہوں نے محض باواستہ ایمان محبت نہیں کی بلکہ یقین اور معاینہ سے محبت کی ہے کہ ان کے قلوب کی آنکھوں سے ہجاب اٹھا دیے گئے اور جو غیب میں تھا وہ ان کو نظر آ گیا انہوں نے ایسا نظارہ دیکھا جس کی شرع ان سے نہیں ہو سکتی یا اللہ ہم کو اف اور آفیت کے ساتھ اپنی محبت نصیب فرما تو تمہارے مقصوم ان اوقات پر پہنچنے کے لیے دنیا کے پاس سمانت رکھ دیے گئے ہیں جو حق تعالیٰ کو معلوم ہیں کسی کی طاقت نہیں کہ ان کے مالک کی اجازت آ جانے کے وقت ان کو تمہارے حوالے ہونے سے روک سکے پس وہ مخلوب پر ہستے اور ان کی اکلوں پر آوازہ کستے اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس پر بھی ہستے ہیں جو ایسی چیز طلب کرے کہ اس کے مقصوم میں نہیں اور اس پر بھی جو بغیر اذنِ خدا دنیا کا کوئی حصہ طلب کرے صاحبوں اگر تم نے دروازہ دنیا سے مو پھیر لیا اور دروازہ خدا کی طرف رخ کیا تو دنیا نکل کر خود تمہارے پیچھے آئے گی اللہ تعالیٰ سے اکل مانگو جب دنیا اور یا اللہ پر متوجہ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جا کسی دوسرے کو دھوکہ دیجیو ہم تجھ سے واقف ہیں ہم تجھ کو خوب دیکھ چکے ہیں ہم کو مت آزما کے ہم تیری حقیقت جان چکے ہیں اپنے کھوٹے دینار کی بھڑک ہم کو مت دکھا کہ تیرا دینار صرف ظاہری حسن لیے ہوئے ہے تیرا سنگار لکڑی کے کھوکرے بت پر ہے جس میں روح نہیں تو ظاہر بلا معنی اور منظر بلا حقیقت ہے دیکھنے اور پرکھنے کی چیز تو آخرت ہے اہلاللہ پر جب دنیا کے ایوب کھل گئے تو وہ اس سے بھاگے اور جب مخلوق کے ایوب ان پر ظاہر ہوئے تو وہ ان سے بھی غائب ہوئے اور بھاگے اور ان سے متواہش ہو کر جنگلوں بنوں ویرانوں غاروں اور سیاہان زمین جنات اور فرشتوں سے معنوس ہوئے فرشتے اور جنات اپنی صورتیں بدل کر ان کے پاس آتے ہیں کسی وقت زاہدوں اور نیچی داڑیوں والے درویشوں کی صورت میں اور کبھی جانوروں کی شکل میں غرض جس صورت میں چاہتے ہیں ظاہر ہو جاتے ہیں کیونکہ فرشتے اور جنات کے نزدیک مختلف شکلیں ایسی ہیں جیسے تم میں کسی کے پاس مختلف قسم کے کپڑے لٹکے ہوئے ہوں کہ جس کو چاہے پہن لے مرید جو حق طالع کی ارادت میں سچا ہوتا ہے وہ اپنی ابتدائی حالت میں مخلوق کے دیکھنے اور ان کی بات سننے اور دنیا کا ذرہ بھی دیکھنے سے تندل ہوتا ہے وہ مخلوقات میں کسی چیز کو بھی نہیں دیکھ سکتا اس کا قلب حیران اور اقل گم اور اس کی نگاہ پتھرائی ہوئی ہوتی ہے وہ برابر اسی حالت پر رہتا ہے یہاں تک کہ دست رحمت اس کے قلب کے سر پر پڑتا اور اس کو قرار آجاتا ہے وہ ہر وقت مس رہتا ہے یہاں تک کہ بوئے قرب اس کے ناک پہ پہنچتی ہے اور اس وقت اس کو ہوش آتا ہے اور جب اپنی توحید اور اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی معرفت وعلم اور معرفتِ الہی اور محبت میں راسق بن جاتا ہے تو استقامت اور مخلوق کی گنجائش آتی ہے اس کو اللہ جلال جلالہو کی طرف سے طاقت آتی ہے کہ مخلوق کے بوجھ بلا کلفت اٹھا لیتا ہے ان کے پاس آتا اور ان کا طالب بنتا اور ان کی اسلامِ حماتن مشغول ہوتا ہے اور بین ہی ان میں اپنے رب جلال جلالہو سے پلک چھپکنے کے برابر بھی غافل نہیں ہوتا جو شخص اپنے زہد میں مبتدی ہے کہ بتکلف زاہد بنتا ہے وہ مخلوق سے بھاگا کرتا ہے اور اپنے زہد میں کامل ہو جانے والا نہ مخلوق کی پرواہ کرتا ہے نہ ان سے بھاگتا ہے بلکہ ان کا طالب بنتا ہے کیونکہ وہ عارفِ خدا بن جاتا ہے اور جو عارفِ خدا بن گیا وہ نہ کسی چیز سے بھاگے اور نہ خدا کے سوا کسی شئے سے ڈرے مبتدی تو فاسکور گناہگاروں سے بھاگا کرتا ہے اور منتحی ان کو طلب کیا کرتا ہے اور طلب کیوں نہ کرے کہ ان کی ساری دعا اسی کے پاس ہے اور اسی لئے ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ فاسک کے موہ پر عارف ہی ہسا کرتا ہے جس کی معرفتِ الہی کامل ہو گئی وہ رہبر بنا کہ جان بن جاتا ہے جس سے مخلوق کا بحرِ دنیا سے شکار کیا جاتا ہے اس کو اتنی قوت دی جاتی ہے کہ ابلیس اور اس کا لشکر بھاگ نکلتا اور یہ ان کے ہاتھ سے مخلوق کو چھین لاتا ہے اے وہ شخص جو جہالت کو لیے وے زاہد بن کر گوشے میں جا بیٹھا ادھر آؤ اور جو میں کہتا ہوں اس کو سن اے دنیا بھر کے زاہدو ادھر آؤ اپنے خلوت خانوں کو ویران کر دو اور میرے پاس آؤ تم اپنی خلوتوں میں اصل کے بغیر جا بیٹھے تمہارے ہاتھ کچھ نہ آئے گا ادھر آؤ اور حکمت و دانش کے پھل چنو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے میں تمہارا آنا اپنے فائدیے کے لیے نہیں چاہتا بلکہ تمہارے ہی فائدے کے لیے چاہتا ہوں عزیز مند تو مشکت اٹھانے کا حاجت مند ہے یہاں تک کہ سنت کو اچھی طرح سیکھ جائے جب ہزار مرتبہ بنائے گا اور توڑے گا تب اتنا اچھا بنا سکے گا جو ٹوٹے گا نہیں جب تو بنانے اور توڑنے میں فنا ہو جائے گا تب حق تعالیٰ تیرے لیے وہ تعمیر بنائے گا جو کبھی نہ ٹوٹے گی صاحبوں تم کو اکل کب آئے گی جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں اس کو تم کب سمجھ سکو گے طالبان حق کی تلاش میں چار طرف گھومو اور جب وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں تو ان کی جان و مال سے قدمت کرو سچے طالبوں کی خشبویں ہی الگ ہیں ان کی علامتیں کھلی ہوئی ان کے چہروں پر دمکتی ہیں مگر نقصان تمہارے اور تمہاری آنکھ اور تمہاری بیمار سمجھ کے اندر ہے کہ نہ صدیق اور زندیق میں انتیاز کرتے ہو نہ حلال اور حرام میں نہ زہر آلودہ اور بغیر زہر کے کھانے میں نہ مشرق اور موہد میں نہ مخلص اور منافق میں نہ آسی اور مطی میں اور نہ طالبان حق اور طالبان خلق میں علم پر عمل کرنے والے مشایخ کی خدمت کرو تاکہ وہ تم کو تمام چیزوں کی اصل حقیقت سے واقف بنا دیں حق طالع سے واقف بننے کی کوشش کرو کہ جب تم اس سے واقف ہو جاؤ گے تو جملہ ماں سوا سے واقف ہو جاؤ گے اس کو پہچانو پھر اس سے محبت کرو جب تم اس کو اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے تو اپنے قلوب کی آنکھوں سے دیکھو جب تم نیمتوں کو اس کی طرف سے سمجھو گے تو ضرور اس سے محبت کرو گے شہن شاہ قلعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ وہ تم کو نیمتیں بخشتا ہے اور مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ جلالہ کو مجھ سے محبت ہے صاحبو اس نے اپنی نیمتیں تم کو کھلائیں جبکہ تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور ان سے باہر نکلنے کے بعد بھی پھر تم کو تندرستیاں اور قوتیں اور گریفت کی طاقت بخشی اور تم کو اپنی اطاعت نصیب فرمائی اور تم کو مسلمان اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنایا پس شہن شاہ قلعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر گزاری و محبت بھی حق تعالیٰ کی محبت پر شکر گزاری کی طرح ضروری ہے الغرض جب تم نیمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھو گے تو مخلوق کی محبت تمہارے قلوب سے جاتی رہے گی جو اللہ تعالیٰ کا عارف اور اس کا محب اور اپنے قلوب کی آنکھوں سے اس کو دیکھتا ہے بھلائی بھرائی کو اسی کی طرف سے سمجھتا ہے اس کی نظر مخلوق میں بھلائی بھرائی کرنے والے کی طرف رہتی ہی نہیں اگر مخلوق کی طرف سے بھلائی ظاہر ہو تو سمجھتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کو مسخر کیا اور نفع پہنچایا اور اگر ان کی طرف سے بھرائی ظاہر ہو تو سمجھتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کو مسلط کیا اس کی نظر مخلوق سے خالق کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور باوجود اس کے وہ شریعت متحرہ کا حق شریعت متحرہ کو دیتا ہے اور اس کے حکم کو ساکت نہیں کرتا عارف کا قلب ہمیشہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ تمامی مخلوق سے زہد اور سب کا چھوڑنا اور رخ پھیر لینا قوت پکڑ جاتا اور حق تعالیٰ کی رغبت ہو جاتی اور خدا پر توقل کبھی ہو جاتا ہے مخلوق سے اشیاء کا لینا اس سے جاتا رہتا ہے اور مخلوق سے اشیاء کے لیتے وقت حق تعالیٰ کے ہاتھ پر لینا باقی رہ جاتا ہے ان کی وہ عقل جو ان کے اور ساری مخلوق کے درمیان مشترک ہے مضبوط اور معید ہو جاتی ہے اور ایک اور عقل ان کو عطا کی جاتی ہے یعنی عقل منجانب اللہ اور اے ان کو شریک خدا سمجنے والے در کے اسی حالت پر موت نہ آجائے جس پر تو قائم ہے کہ نہ حق تعالیٰ تیری روح کے لیے اپنا دروازہ کھولے اور نہ اس کی طرف نظر فرمائے کیونکہ وہ ہر مشرک اور غیر اللہ پر اعتماد کرنے والے سے ناراض ہے اول اپنے نفس سے علیدہ ہو پھر مخلوق سے یکسو ہو پھر دنیا سے خلوت کر اور پھر آخرت سے اس کے بعد تمامی معاصلہ اللہ سے عزلت نشین بن جب تم مولا کے ساتھ خلوت کا ارادہ کرے تو اپنی ہستی اور تدبیر اور اپنی بکواس سے خالی ہو جا تجھ پر افسوس کہ بیٹھا تو اپنے خلوت خانے میں ہے اور تیرا دل مخلوق کے گھروں میں پڑا ہے کہ ان کی آمد اور نظرانوں کا منتظر ہے تیرا وقت ضائع گیا اور تیرے لیے صورت رہ گئی برا مانی کے اپنے نفس کو ایسی چیز کا اہل مت سمجھ جس کا تجھے اللہ تعالیٰ نے اہل نہیں بنایا اگر تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہلیت نہ آئی ہوگی تو تُو اور ساری مخلوق مل کر بھی اس کو نہ آلا سکے گی جب وہ تجھ کو کسی کام کے لیے چاہے گا تو اس کے لیے تجھے تیار کر دے گا جب تجھ کو باطن جب تجھ کو باطن سہی اور ماں سوہ اللہ سے خالی قلب حاصل نہیں تو پھر محض خلوت تجھ کو نفع نہ دے گی یا اللہ مجھ کو بھی نفع دے اس کلام سے جو میں کہہ رہا ہوں اور حاضرین کو بھی نفع دے اس سے جو میں کہہ رہا ہوں اور وہ سن رہے ہیں مجھے دے گا اللہ مجھے دے گا احمد اللہ اللہ کا بہت شکر کہ رب اپنی اتوار کی افتاوار اس مقدس مرفل میں عادری حدثیت فرمائے ابھی ایک کلام پڑھا گیا میرے پیر دی ہار دا مارا اپنے پیرو پرشن کو سب کچھ سمجھنا اور اپنے پیرو مرشد کو ہر وقت اپنے سار سمجھنا اللہ حرائے تکبیر اور حرائے انسان حرائے انسان حرائے انسان حرائے انسان حرائے انسان حرائے انسان اس لیے کہ بردے کو جو ملتا ہے وہ پیر کے در سے ہی ملتا ہے حضور کی محفت بالخصوص اس آستان پاک کا درہ امتیاز ہے کہ ہر آنے والے کے دل میں سرکار کی محفت کو بسا دے سرکار کی محفت سیاد شریف کی تیاری تھی اور سے مبارک شروع ہو رہا ہے آمین اعلیٰ حضرت حضور خواجہ شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیاد کی احمد اللہ تعالیٰ انہی کے ایک باقیہ سے میں اپنی بات آپ تک پچھانا چاہوں گا کہ اپنے پیر کو سب کچھ سمجھ آپ حاضر تھے توسع شریف حضرت شاہ سلیمان توسعی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارکہ عبدس میں ایک بندہ آیا تھوڑی در بیٹھا مفتگو ہوئی وہ واپس چلا رہا ہے یا وہ بندہ اٹھ کر واپس گیا تو حضرت شاہ سلیمان توسعی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے حضرت خواجہ خیزر کی زیارت کرنی ہے وہ جانا ہاں ہے اس کی زیارت کا درویش اٹھے خلافہ اٹھے حضرت خواجہ خیزر علیہ السلام کے پیچھے ان کی زیارت کے لیے حضرت شاہ سلیمان توسعی کی بارکہ میں حضرت خواجہ شمس العریفین حاضر ہیں اور آپ کے چہرے کو ٹک ٹکی لگا کے بیٹھ رہے ہیں حضرت شاہ سلیمان نے فرمایا کہ کیا تجھے حضرت خیزر دیکھنے کی تمنا نہیں ہے خیزر کو ملنے کی تمنا نہیں آپ نے عرض کی حضور میں وہ بارکہ چھوڑتا کیسے جاؤں جس بارکہ میں حضرت خیزر بھی آکے حاضری دیتے ہیں ملنہ اللہ ملنہ اللہ کرا اب چند لمحے ہوتے ہیں پیر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور جو توجہ ہو جائے نگاہ پڑ جائے انہی چند لمحوں میں پیر بگری بنا دیتے ہیں یہ چند لمحات ہوتے ہیں جو ہی آپ نے یہ عرض کیا حضرت شاہ سلمان توسیر رحمت اللہ تعالی جوش میں آئے محبت میں آئے آپ نے فرمایا مہندہ اللہ اس دنبانے مہندہ اللہ مہندہ سیالا کو رنگ لائے رنگ لگے وہ چند لمحات تھے رنگ لگے کائنات والوں نے دیکھا وہی رنگ بیرے شکریم میں نظر آئے گا وہی رنگ حضرت پیر محر علی شاہ میں نظر آئے گا وہی رنگ جلالکوشی نظر آتا ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے پیر کو سب کچھ سمجھ لینا اسی میں سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اوٹ کر محبت کرنے کی توفیق تکا فائے ہمارے 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 یعنی آئید کا شریعت سلامت کا درنا بار بیامت کا مادی درنا بار مادی درنا بار اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خیانی آفر اسلامت کا تکا فرقا سلامت کا بار مادی درنا بار اللہ تعالیٰ مادی درنا بار مادی درنا بار عالم عالی حضرت صاحب دعامد فرقات احمد قدس لیا سیدی بمشری کے عالم صاحب دادہ والشان دعامد فرقات احمد قدس لیا اور معصر سامن اللہ کریم کے قرآن ورس کے قضر کے ساتھ ذکیر قبط صورت ساتو میں اپنے لجبان پیرو مرشد کے آستانے پر حضر ہو کر اللہ کریم ورس کے حقیق کریم والی صلاة اللہ کرام کا ذکر با کر رہے ہیں سن رہے ہیں یہی ذکر با قطنیہ و آخرت میں ہمارے کام کر رہے ہیں سیادوی صاحب بات کر رہے تھے اسی طریقت کے حوالہ سے ایک بات میں بھی جو ہمارے اساتذہ نے بالخصوص میں میرا شریف میں اس وقت شیخ و ندیس ہیں انہوں نے اشارت فرمائی آپ نے اشارت فرمایا کہ ایک بات یاد رجنا ایک ہوتا ہے دعا کرانا کسی سے انسان جب کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے یا کسی کے ساتھ جب پاس رہتا ہے تو بہت ہوتا ہے کہ انسان دعا کراتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے اللہ والوں سے بندہ جب دعا کراتا ہے اللہ کریم ان کے دعاوں کو قبول کرتا ہے یہ تو واضح حدیث کچھ سی میں ہے اللہ کریم اشارت فرماتے ہیں لا انسان آنی لا اوتین نہو جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو پھر ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ اس کا جو ہاتھ ہے وہ میں انبارہاں سے خالی آتا ہے میں ضرور عطا فرما دیتا ہوں یہ تو دعا کرانا لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھنا ایک ہے دعا کرانا اور ایک ہوتا ہے دعا لینا انسان ایسا عمل کرے کہ اس عمل کی وجہ سے اس کا شیخ خوش ہو اور جب خوش ہو کر دعا دیتا ہے تو دعا کرانا اور دعا لینا اس میں نبی ناسمان کا بار ہے جس طرح انہوں نے بہت بات کی خاجہ شمس ہو دی سیادوی رحمت اللہ حدارہ علیہ کی کہ وہی بات تھی کہ وہ بیٹھے رہے گے اور انہوں نے اپنے شیخ کو خوش دیا جب شیخ خوش ہوئے تو انہوں نے وہ دعا دی کہ پھر دنیا نے ریکھا کہ خاجہ شمس ہو دی سیادوی رحمت اللہ حدارہ علیہ یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کا ذکر اور سیادوی صاحب کر رہے تھے یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کو اپنے پیروں گوشت ایک وظیفہ دیتے ہیں جب وہ وظیفہ مکمل ہوا چالیس جن کا وظیفہ تھا تو خاجہ شمس ہو دی سیادوی رات کا وقت ہے تحجد کا وقت ہے جا رہے ہیں آپ کا خاطر بھی آپ کے ساتھ ہے ایک مقام پر کیونکہ سیاد شریف پھر کھلی سی جگہ ہے جنگل کی نظر آتا ہے وہاں کے جنگل میں تشیب لے کے جاتے ہیں کیا دیکھتا ہے آپ کا خاطر پیچھے پیچھے ہیں پیچھے کھڑا ہو کے چھپکے دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے دیکھتا ہے کہ آقاِ قلعالم علیہ السلام ایک تخت پر جلوہ پرما ہے اور ساتھ عزور علیہ السلام کے خلفائے ناشدین ہیں اور پھر جس انداز میں نواز رہے ہیں آقاِ قریم علیہ السلام تو سلام اپنے دست مبالک سے خاطر شمس الدین سیادوی رحمد اللہ تعالیٰ علیہ کے سر پر دستار مان رہے ہیں خاطر شمس الدین سیادوی رحمد اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ سر پر دستار مان رہے ہیں یہ اسی بارت کی یہ اسی مرشد کی نگاہ کا کمال تھا کہ مرشد نے انہوں نے دعا کرائی نہیں بلکہ مرشد نے خود دعا دی تب وہ دعا ملی تو پھر خاطر شمس الدین سیادوی رحمد اللہ تعالیٰ نے کس مقام اسے نوازا پیر میر علی شاہ صاحب کا ذکر ہوا کہ یہ ان کے مردین میں سے ہیں پیر کرم شاہ صاحب علی رحمت اللہ علیہ ان کے مردین میں سے ہیں جلال کر شریف سبین محترم دعا لینا بس یہی بات کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ دعا دلانا اور دعا لینا کہ دعا لینے کی کوشش کیا کریں کہ تب شہر کو خوش ہو کر دعا عطا فرماتے ہیں تو پھر اللہ کریم اس مندے کو اتنا نوازتا ہے اتنا نوازتا ہے کہ ہم اس بات کا ادازہ بھی نہیں لگا سکتے اور کس انداز میں اس وقت اللہ کریم کا فضل و کرم نازل ہوتا ہے ہم اس کا بھی ادازہ نہیں کر سکتے آخر دعوانہ عدل حمد و عطا حرم کردے کرم کرم نہ دیتائے کرم کردے مدین فاتھ ہم سب کو بچا دے آمین اللہ تبارہ و تعالیہ ورکت نام سے جو حالک ہے مالک ہے رضا ہے رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے ستار ہے رفار ہے تواب ہے وقاب ہے اور بے اپنا جلود اسلام آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عزاق اللہ جن کو آپ کے رب نے اپنی ساری کائنات کہا اور علام فرما دیا کہ یہ کائنات تقلیق ہوئی تو اپنے حبید صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ دے اور اس کائنات میں جیس کو جہاں بھی جو بھی جتنا مسلے گا انہیں کے صدقے میں ملے گا انہیں کے صدقے میں ملا ہے انہیں کے صدقے میں مل رہا ہے انہیں کے صدقے میں ملے گا اور یہ بات کائنات تک ہی میں حدود نہیں ہے جب کائنات کا یہ بات سمٹ جائے گا اور اس دن وہ دن وہ بڑا دن جب ساری چیزوں کا حساب ہوگا اس دن بھی رب کے لئے ان کا اعلام ہے کہ میں اپنے حبید صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اپنی ساری محبوب کو دیکھا دوں وہ مکامی محبوب وہیں دکھانا حق سوٹ ہے یہاں کائنات میں